ترنس سے اس کا ایک دم ترنس سے اس کا ویزا لگے گا اسی ویڈیو بھیجی ہے گندی میرے کو پاہ دوستو ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھنا آپ سب جانتے ہیں دوستو جو دلی سے ہمارے سوریا ورمہ جی ہیں جو گلام ہیدر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور انہوں نے کافی وعدے گلام ہیدر کو کیے ہیں کہ جب گلام ہیدر ہندوستان کے اندر آئے گا میں گلام ہیدر کا خرچہ رہنا سینہ سب فری ہوگا آج ہمارے سوریا ورمہ جی کی ایک ویڈیو اس ویڈیو میں جو ہے وہ کافی ناراج ہیں مایوس ہیں کیونکہ دوستو ان کی بہن بیٹیوں کو گالی دی گئی اور ان کے پاس گندی گندی ویڈیو بھیجی گی دوستو کیا یہ صحیح ہے کہ ایک بات بتائیے میں بھی جو ہے گلام ہیدر کو سپورٹ کر رہا ہوں انسانیت کے ناتے اور پاکستان کے بندے بھی سپورٹ کر رہے ہیں ہندوستان کے بھی کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی کام کسی نے نہیں کیا مجھے بھی نہیں کیا نہ ہی اور کسی نے کیا تو سوریہ ورمہ جی کو کیسے بول سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے ابھی کام نہیں کیا بھئی سوریہ ورمہ جی جب گلام ہیدر انڈیا آئیں گے تو باد کی بات ہے نا بولنے کی تو آپ بھی آواج اٹھے رہے ہم بھی آواج اٹھے رہے سوریہ ورمہ جی بھی آواج اٹھے رہے تو اسے ٹرول کیا جائے رہا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ایک بار آپ سوریہ برما جی کی یہ ویڈیو دیکھئے دوستو انہیں کافی گندی ویڈیو بیجی گئی اور انہوں نے کافی اچھی جانکاری بھی دی ہے گولام ہیدر کے ویجے کو لے کر ایک بار آپ اس ویڈیو کو آخیر تک دیکھیں زیادہ سے زیادہ شہر کریں اپنی رائے ضرور رکھ کے سنیے آج ہی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے لیکن میں گھبرانے والا انسان نہیں ہوں میرے کو شرف ایک بات میرے کو ایک بات بہت ہی گمبیر لگی کہ اگر کوئی مجھے اپنا بنا کے میرے ساتھ اپنا بنا کے کوئی میرے ساتھ چھلکپٹ کر رہا ہے تو مجھے وہ اچھا نگ لگا میں اپنا بنا رہا ہوں تو دن سے بنا رہا ہوں اور میں نے سنو ایک گولام ہیدر کی project دن سے رکھی میں پاکستان کے چینل پر چلا گیا میں جاتا ہوں میں تنویر سے بات کرتا ہوں عدرے سے بھی اور گولام ہیدر سے بھی کرتا ہوں کوئی معاملہ کرتا ہوں ایک معاملے کی بات کرتا ہوں ایک پتا کی بات کرتا ہوں اس کے پتا کے بچوں کی بات کرتا ہوں اس کے علاوہ میں کوئی اس سے ان سے کوئی گالی گلوچ یا کوئی لڑائی میرا ان سے کوئی نہیں دو دیشوں کا بات ہے ٹھیک ہے بھئی ایک گلتی ہو گئی ہے کسی طرح سے وہ ہمارے بھارت میں سچین نے جس طرح سے گلتی کری ہے اور اپی سنگھ کو تو آپ کو پتا ہی ہے وہ کس طرح کا وکیل ہے کیونکہ میں بہت سکتا ہوں کیونکہ میں میری بات جو ہے سب لوگ نے کہا یہ تو بھوکتہ سوریا ہے ایسے کیا کر سکتا ہے میری جو یوزنا ہے میں بھارت سرکار کا کام کرتا ہوں میں نے اس کو پوری اس پر ڈالا ہے میری جانچ ایجنسی میرا نمبر بے قائدہ اس نمبر پر ڈالا ہوا ہے میری جانچ ایجنسی پورے اس نمبر کو دیکھتی ہے کہ سوریا ورما کیا بات کر رہا ہے میں ایک بات بھی کہتا ہوں میں نے پاکستان کا کبھی سمرتن نہیں کیا میں نے پاکستان کے ایک انسان کا سمرتن کیا ہے جو بہت گریب تھا اس کے چار بچے چھینے ہیں اور وہ ایک اس کے چار بچے کو لے کے پاکستان سے بھارت میں گھس کے بیٹھے ہیں یہ ہماری جانچ ایجنسی کوئی پتہ لگ گیا ہے اور میرے پر جس طرح سے مجھے دھنکی دیئے گئی ہے اور مجھے جس طرح سے مجھے گالی گلوز دے رہے ہیں جس طرح سے مجھے گندی گندی ویڈیو بھیجی گئی ہے میں اس کا جل سے جلد کھلاسہ کروں گا آٹھ مہینے سے کبھی لائیو دیکھا تھا آج تک اب میں کبھی لائیو نہیں آیا کیونکہ مجھے لائیو اس لیے آنا پڑا کہ ایک پتہ کا بات میں نے اس لیے رکھ دی کہ ایک پتہ کا سمرتن ہو جائے ایک پتہ کے بچے مل جائیں ایک پتہ مجبور پتہ ہے ایک اس کے ساتھ انعائے ہوا ہے پاکستان میں انعائے ہوا ہے دیکھیں یہ بات پاکستان کی نہیں ہے یہ ایک انسانیت کی بات ہے اگر ایک انسانیت کی بات رکھنا اگر جرم ہے تو وہ جرم میں نے کر دیا ہے ہوتیل نام کا ویکتی جو جس طرح سے مجھ پر بھی آج بات آ گئی ہے اور میں اس کی کاروائی میں کل صبح سے کر رہا ہوں اور میں کہوں گا کہ کوئی بھی چینل یا بھارت کا ہو یا پاکستان کا اگر اس کو چینل پر لائے گا میں اس چینل کا بائیک آٹ ایسا کروں گا وہ یاد رکھے گا وہ اگر لاتے ہیں لائے لیکن سوریہ ورما ان کے ساتھ کبھی نہیں رہے گا آج میرے اوپر بات آ گئی ہے اس نے میری بہین بیٹی کو مجھ پہ بھی گالی دی ہے میرے پریوار کو گالی دی ہے تو ہم بھی اس کو سبق سکھائیں گے اور اگر کوئی چینل اس کو بہتا ہے اگر کوئی چینل اس کو لے رہا ہے تو بھئیہ لے اس کو دکھائے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اس چینل پر سوریہ ورما نہیں آئے گا اگر اس چینل پر اگر وہ کر رہے ہیں تو بھئیہ ہم مدد میں ایک گلاہم ہیدر کی تو مدد میں کبھی روکوں گا نہیں لیکن بھئیہ میں کبھی کوئی لائیو یا کوئی ایسا آپ کے پرتی کوئی میں ایسی بات نہیں کروں گا کہ جس طرح سے پرتی وہ کہے کہ سوریہ ورما آپ ہماری لائیو پہ آئے ہمیں کوئی بات کرے میں اس کو اس کا میں نے بائی کٹ کر دیا ہے میں نے آج سے ہی بائی کٹ کر دیا ہے اور میں اگر وہ مارٹن کا وقت کسی بھی چینل پر مجھے دکھائی دے گا اگر وہ آتا ہے اور اگر وہ چینل اس کی بات سنتے ہیں تو میں کہوں گا کہ وہ لوگ وہ لوگ غلط ہیں اگر وہ غلط ہے تو میں کہوں گا اس کو چینل پر نہ لائے اور میں نے ہاتھ جوڑ کے قلب بھی کہا کہ اگر بھارت کے پرتی پردان منتری جی کو گالی دی ہے تو میں نے وہ ایک جو ریپورڈنگ ہے وہ میں نے بھیج دی ہے تو اس طرح سے دیکھو سمیں ہوگا لیکن ہم بھی اس کی کاروائی کریں گے ایسی بات نہیں میں بھی روٹی کھاتا ہوں ایسا نہیں ہے میں بھی روٹی کھاتا ہوں میں کوئی انپڑ نہیں ہوں میں بھی سات باشاو کا گیاں رکھتا ہوں میں بھی کل شام تک میں اس کی خبر نکال دوں گا لیکن اس کو سبق ضرور سکھاؤں گا وہ سوچتا کہ میں واپر بیٹھ کر کوئی مجھے میرا کچھ کرنے والا بھئی میں کہتا ہے تو بھیج روشن علی جی نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک میں کہتا ہوں روشن علی بھائی کانونی پرکریا آپ جانتے ہو آپ کا کانون وہاں کا ہے ہمارے کانون یہ کہتا ہے پاکستان میں ایک ایک ایف آئی آر درد جیسے کہتے ہیں وہ آپ وہاں پر کریں اور وہ ایک فیکس بھارت میں اپنے پاکستان اچائیوگ میں دے پاکستان اچائیوگ دے گا ہماری بھارت اچائیوگ کو بھارت اچائیوگ دے گا کہ ہاں اس کے چار بچے اس کی پتری چار بچے کو لے کے پاکستان سے بھارت میں آگئی ہے اور بھارت اچائیوگ اس کو جواب دے گا پاکستان ایمیسی کو بھارت کے اندر ہی اور ان کی پاکستان ایمیسی بھارت کے اندر ہی دی جائے گی وہ پھر وہاں پر ان کو ایمیسی کے لیے اس کو ویجے کے لیے پلائی کرے گا اور ترنسے اس کا ایک دم ترنسے اس کا ویجہ لگے گا اس کو جانکاری نہیں ہے اس کو گلام ہیدر کو بھی بگلایا جا رہا ہے اس کو وہ ایک اینپڑ آدمی ہے میرے خیال سے بے کمگا وہ ایک مزدور گریب آدمی ہے اس کو گیان نہیں ہے کہ کیسے اس کی کاروائی کی جائے FIR پوری دنیا میں اس کی مانتہ ہوتی ہے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ جیسے بولتے ہیں پوری دنیا میں اگر پاکستان سے امریکہ میں بچنی جاتی تو وہ وہاں بھی وہی ریپورٹ مانگتے وہ وہاں کی ایمیسی میں دیں گے ہماری اپنی پاکستانی ایمیسی میں دیں گے پاکستان بھارت میں بھارت میں جو پاکستان ایمیسی ہے وہ ہماری ایمیسی میں دیں گے بھارت دوتاواس میں بھارت جو دوتاواس ہے بھارت سرکار ہے اس اپلیکیشن پر وہ دیکھے گی اور وہ ایک ریپورٹ وہ پاکستان ایمیسی میں ترند دے گی کہ ہاں اس کی ریپورٹ آئی ہے پاکستان سے یہ اس کے چار بچے اور اس کی پتری بھارت میں ہے وہ پاکستان میں اس کا ویجے کے لئے اپلائی کر دیں گے ایک وکیل کے مادن سے اور وکیل تو میں نے کہہ دیا کہ بھارت میں میرے پاس دس سے بیس وکیل بٹے ہیں وہ پھر ہی اس کا کیس لینے کے لئے تیار ہیں یا اس کے ساتھ ان کا روشن علی آ جائے یا ان کے ساتھ کوئی اس کا وکیل ہے برنی ہے جو ہے نیا وکیل کیا وہ بھی آ جائے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور اس کو ویجے ملے گا اور اس کے بچے بھی مل جائیں گے کیونکہ اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ اگر وہ چار بچوں کو سیما ہیدر کو اگر کوٹ میں پیس کرے گا اپی سنگھ یہ ہی کہے گا کہ بھائیہ دکھاؤ یہ کیسے راستے سے آئی ہے illegal راستے سے آئی ہے اور ان کو جیل ہو جائے گی یہ سب کو پتا ہے اپی سنگھ کو سب پتا ہے لیکن میں کتنا بھائیہ کتنا سمجھا چکا ہوں کانونی پرکریاں میں بھی جانتا ہوں لیکن میرا معاملہ اب جو آیا ہے یہ ایک مارٹن جیسا معاملہ جو گھٹی آدھوی ہے اس نے میرے کو ایسی سی ویلیو بیجی ہے گندی میرے کو باشا پریوک کیا ہے اس کا جواب دینے جانتا ہوں